اسلام علیکم کیسی ہیں میری سسٹر اور میرے بائی دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور عباد رہیں میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ آپ سنائیں آپ کیسے ہیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی فلور کلیننگ روٹین کہ وہ کیسے ہوتی ہے میں ایک بار جو ہے ویک میں وہ ضرور صوفے وغیرہ پیچھے کر کے پھر میں ویکم کرتی ہوں میرے بچے جب سکول چلے جاتے ہیں تو تب میں جو ہے وہ ساری ڈیپ کلین کرتی ہوں گھر کو ویک میں ایک دفعہ صوفے سارے پیچھے کر کے ابھی میں نے جو ہے پیچھے صوفہ کر کے اس کے نیچے سے ساری جو ہے وہ ویکم کی ہے تو اس طرح جو ہے وہ پھر آپ کے گھر میں بہت زیادہ جو ہے وہ میس نہیں بنتا بہت زیادہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی گند اٹھانے میں یہ دیکھیں یہ میں نے سارے جو ہے وہ دونوں صوفے جو ہیں وہ پیچھے کر کے پھر میں نے ان کے نیچے سے فلور صاف کیا میرے گھر کا جو فلور ہے وہ وڈ کا ہے وہ اتنا گندہ تو نہیں ہوتا ہیڈ میں جو ہے وہ ویک میں ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ اس کو ڈیپ کلین کرتی ہوں سب چیزیں اٹھا کے بچے جو ہیں وہ جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ جب کچھ کھاتے ہیں چوکلٹ ریپ یا کرسپ ویرہ تو وہ صوفوں کے نیچے پھینک دیتے ہیں میرے بچوں کی تو یہ عادت ہے میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ جب بھی کچھ چیز کھاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ صوفوں کے سائیڈوں پہ ڈال دیتا ہے تو پھر میں جب پیچھے کرتی ہو تو وہاں سے دو تین ریپ تو ملتے ہی ہیں یہ میری ویکم کلینر ہے یہ ڈائسن کی ہے یہ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی ویٹ ہے مجھے اس کو رکھے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں آم بلکل ٹھیک ہے بلکل خراب نہیں ہوئی تو میں ریکمین کروں گی جو میری سسٹر ویکم کلینر نئی لینے والی ہیں آئی ٹھیک وہ ڈائسن کی لیند اچھی ہیں اور ان کی وارنٹی جو ہے وہ بھی لونگ ٹائم تک ہوتی ہے پانچ سال کی وارنٹی ان کی ہوتی ہے تو اگر یہ کچھ ٹوٹ جائے یا کچھ خراب ہو جائے تو وہ گھر میں بیجتے ہیں انجنیر اور اس کو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں یہ ایک دو بار جو ہے وہ اس کا پائپ جو ہے وہ خراب ہوا ہے لیکن انہوں نے انجنیر بیجا تھا اور وہ آکے ٹھیک کر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے اب میں کر رہی ہوں کچھن میں ویکم میرے کچھن میں بھی اتنا گند تو نہیں ہوتا میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتی رہتی ہوں ویکم جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کر دیتی ہوں ویکم تو اتنا گند تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو ہے وہ روزانہ ہی صبح و شام جو ہے ویکم تو کرنی پڑتی ہے جن کے فیملیز ہیں بچے ہیں وہاں تو قریباً صبح شام جو ہے وہ ویکم کرنی پڑتی ہے اب میں مپ کر رہی ہوں میں نے اس کو تھوڑی سی جو فلور کلینر ہے وہ ڈالی ہے اور پانی میں تھوڑا سا اس کو بھی گویا ہے پھر اس کو نچوڑ کے میں ابھی کر رہی ہوں کوشش کریں کہ مپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں پانی نہ ہو اس کو کافی ڈرائی کر لیں اس کو نچوڑ لیں تو پھر فلور جو ہے وہ اچھے سے کلین ہوتا ہے میں اسی طرح جو ہے یہ سارا مپ کر دوں گی اپنے فلور پر پھر میں میں نے ایک ڈرائی مپ رکھا ہوا ہے اینڈ پر میں ڈرائی مپ بھی کرتی ہوں اس سے پھر فلور جو ہے وہ کافی شائنی ہو جاتا ہے آپ میری سسٹر بتائیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے یکے میں تو کافی سردی ہے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں بڑے بھی ہو رہے ہیں تو اللہ کرے کہ آپ کی سرد ٹھیک ہو میں تو بیمار ہو گئی تھی پچھلے ویک اسی لئے میں کوئی ولوگ اپلوڈ نہیں کر پائی انشاءاللہ میں نیکس ویک جو ہے وہ ہر ویک ایک ولوگ جو ہے وہ اپلوڈ کیا کروں گی کچھ میری تبیر ٹھیک نہیں تھی تو کچھ جو ہے وہ بیزی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے نہیں اپلوڈ کر پائی انشاءاللہ میں نیکس ویک سے اگین سٹارٹ ہو جائیں گی اب میں یہ سیتنگ روم میں کر رہی ہوں فلور یہ سپری ہے جو میں وڈ فلور پر یوز کرتی ہوں یہ بہت اچھی ہے اس کی بہت پیاری خوشبو ہے اس کو صرف سپری کریں فلور پر اور ایک گیلہ مپ لیں اور پھر وہ مپ جو ہے وہ سب جگہ پھیر دیں میں نے ایسے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈالا ہے سپری کیا ہے اس کو دوائی کو اس کی بہت بہت پیاری خوشبو آتی ہے جب یہ سوک جاتا ہے فلور تو ایک نائس سے سمیل ہوتی ہے وڈ سے جن کا وڈ کا فلور ہے لکڑی کا فلور ہے میں ان کو ضرور ریکممنٹ کروں گی کہ آپ جو ہے یہ دوائی جو ہے یہ استعمال کیا کریں یہ ٹیسکو سے مل جاتی ہے سینس پری سے مل جاتی ہے ایزہ سے مل جاتی ہے تقریبا یوکے میں جتنے بھی سٹور ہیں ان سے مل جاتی ہے تو اس کی بہت ہی پیاری خوشبو بھی ہوتی ہے اور فلور بھی بہت اچھا ساف ہوتا ہے اس سے آپ اس طرح جو ہے وہ سب جگہ پر وہ سپری ڈال کے مپ فیر دیں یہ میری ٹی وی یونٹ ہے اس کی نیچے سے بھی میں نے کیا ہے تھوڑی تھوڑی دست ہوتی ہے اہور تو کچھ نہیں بٹھ دست ہی ہوتی ہے تو وہ ہی اٹھانی ہوتی ہے تو وہ جلدی اٹھ جاتی ہے اس مپ سے یہ میں نے کچھ کپڑے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں چائٹی میں دینے کے لیے میں نے جب صبح اپنی رومز وغیرہ کلنگ کی تھی تو میں نے یہ کپڑے ڈالے تھے چائٹی میں ڈالنے کے لیے ابھی میں جاؤں گی ان کو چائٹی میں دینے کے لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کلیننگ روٹین جو ہے وہ پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا لائک کیجئے گا آپ بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا جنہوں نے سبکرائب کیا میرا چائنل آگے بھی میں آپ کو جو ہے وہ اچھے اچھی اپلوڈ کروں گی اور دیکھنے کو ملیں گی آپ کو میری چائنل پر تو تھوڑا سا صبر کریں تھوڑا سا پیشنٹ کریں اور انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کے لیے چھے چھے بلوگ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ کچن کا فلور ہے یہ کتنا شائنی ہو گیا ہے اور کتنا صاف لگ رہا ہے تو یہ میری کلیننگ روٹین ہے ایوری ڈے کی تقریباً ایوری ڈے میں ویکم کرتی ہوں اور ایوری ڈے جو ہے وہ اس طرح مپ کرتی ہوں الکاسا ادر وائز ڈیپ کلین جو ہے وہ میں ویک میں ایک دفعہ کرتی ہوں جیسے سوفے وغیرہ ہر چیز پیچھے کر کے پھر ویکم کرتی ہوں تو اب مجھے لگ رہی تھی بھوک میں نے جب ساری صفائی کی کر کے ابھی میں بنانے جا رہی ہوں روٹی اپنے لیے میں کھاؤں گی روٹی تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ولوگ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ولوگ آپ کو پسند آئے گا اللہ حافظ